بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں سیکنڈ جولائی دوہزار تئیس ہے اور انٹرنیشنل پرائیم ٹائم میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں شروعات کریں گے ہم جو قرآن نظراتش کیا گیا سوڈن کے اندر اور سوڈن کی گورمنٹ نے اس کی عدالت نے اس بندے کو نہ کہ صرف پرمیشن دی بلکہ اس کو پروٹیکشن دی پولیس کھڑی کی آرمی کھڑی کی اور اگر کسی نے اس کو روکنی کوشش کی تو اس کو گریفتار کر لیا گیا یہ تمام چیزیں سوڈن نے کی اور جب وہ کر رہا ہوگا تو اسٹرم اس کا خیال یہ تھا کہ مسلمانوں میں کوئی اتنی کوئی غیرت نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر ایک لفظ بھی کہیں گے یہ اس نے کیوں کیا ایسا اس نے کیوں سوچا کہ مسلمان جو ہے اس کا جو رسپونس ہے یا تو وہ لیٹ آتا ہے یا تو وہ آتا ہی نہیں ہے یا تو پھر وہ کسی پریشر پر آتا ہے یا اگر کوئی کہہ دے کہ سر پلیس دو الفاظ کہہ دیں بہت ضروری ہے کیونکہ اب روس بھی کہہ رہا ہے اب تو اور ممالک بھی کہہ رہے ہیں اب کہنا پڑے گا تو یہاں پہ آپ دیکھئے کہ میں بھی حران ہو گیا ٹوٹر استعمال کرتے ہوئے کہ جمعیت علماء اسلام کے پی ڈی ایم کے چیف مورانا فضل ورمان نے بل آخر اب سے تیرہ گھنٹے پہلے جو ہے وہ انہوں نے کنڈیم کیا کہ بھائیے جو تین دن پہلے جو قرآن شریف انہوں نے ترادش کیا گیا میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور اتنا لیٹ کرنے پر سر میں آپ کی مضمت کرتا ہوں آپ کو کم از کم ایسے لیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا ہم تو یہ سمجھے کہ اللہ نے آپ کو شاید اس کام پر لگایا ہے کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے اور ہم جیسے گناہگاروں کو پہنچائیں گے آپ جو ہے نواز شریف کا پیغام زرداری کو زرداری کا پیغام نواز شریف کو پہنچانے میں لگ گئے اور آپ یہ بھول گئے کہ کہیں پر اگر قرآن شریف کی کوئی بحرمتی ہو یا کچھ ہو تو اس کے اوپر وقت کے اوپر ہر کام وقت پہ اچھارتا ہے جب قرآن شریف بند نہیں کیا گیا تھا ہم تب سے خبر دے رہے ہیں ہم اور آپ جو ہے بارال اللہ آپ کو بھی ہدایت دے اللہ سب کو ہدایت دے سب گناہگار ہیں ہم لوگ انسان ہیں اور ہم سب خطا کے پتلے ہیں یہاں پر بارال یہ ہے کہ سوڈن نے کہہ دیا کہ جب اس نے دیکھا کہ آج جدہ میں سب جواں ہو رہے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ تو گورنمنٹ کا کام ہی نہیں ہے یہ تو گورنمنٹ کا کام ہی نہیں ہے یہ تو ایک انڈویجول ایکٹ ہے جس کی ہم مضمت کرتے ہیں جس کو ہم مسترد کرتے ہیں ما شاء اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے جی یعنی کہ اب ان کا یہ بھی خیال ہے کہ مسلمان کھانا بھی نہیں کھاتا ہم میں اقل ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا مسلمان کو پتہ نہیں کیا سمجھ کے رکھا ہوا ہے بارال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ ہمارے خلاف ایکشن لیں گے تمام ملکے بوئی کارٹ کریں گے کچھ بھی کریں گے تو یہ ذاتی ہوگی بکاوز ایسا گورنمنٹ آف سوڈن ہم خود مضمت کر رہے ہیں ہم تو مسترد کر رہے ہیں اس انفرادی ایکٹ کو تو انفرادی ایکٹ وہ تب بنتا کہ اگر وہ ایسی حرکت کے بارے میں سوچتا تو آپ اس کی گورنمنٹ سو روکتی آپ نے اس کو پرمیشن اجازت نامہ دیا آپ نے اس کو پروٹیکشن دی آپ نے اس کو ابھی فیصلیٹ کیا ہوا ہے دس دن کے بعد کر رہے ہیں میں پھر کروں گا کیونکہ وہ سوڈن میں کہہ رہے گا میں کروں گا اور آپ کرواؤ گے لیکن اب آپ شاید نہ کرواؤ کیونکہ آپ کو پتہ لگیا کہ میرے خلاف بیٹ گئے ہیں لوگ کچھ کریں گے چلی دیکھتے ہیں اس کو پر اگلا اگلا عمل بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور جدہ سے جو بھی OIC کا جو بھی معاملہ آئے گا وہ بھی دیکھیں گے لیکن اب جو ہے آپ نے خوشش کیے کنفیوز کرنی کی OIC کو بھی دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے یہاں پر اگلی خبر دے دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ابھی اس ٹائم چل رہی ہے وائرل نیوز ہے کولمبیا میں فضائیہ کے دو تیاریاں پس میں ٹکرا گئے ہیں میں نے اس کے ویجولز دیکھے ہیں ویڈیو اویلیبل ہیں ٹوٹر کے اوپر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور بی این او نیوز کے اوپری میں نے دیکھا اس کو کیس میں جو ہے وہ لیفٹرنٹ جرنل لیفٹرنٹ کرنل سمیت دو افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں آگ بھڑکوٹی اور پھر یہ ایک غیر آباد علاقے میں گر کے تباہ ہو گیا ہے اس کی تصدیق کے تصدید میں نہیں کر سکتا اگلی خبر دے رہا ہوں تو وہ دے رہا ہوں میں آپ کو تالبان کے حوالے سے تالبان نے جو کام ایک سال میں کیا وہ کام امریکہ پچاس سال میں نہیں کر سکا اور کم از کم بیس سال میں تو نہیں کر سکا جو وہ افغانستان پر رول کر رہا تھا یہاں پر دیکھئے تالبان اچیوز وٹ یو ایس کڈنٹ ڈو یہ دیکھیا اسی فیصد اس نے پاپی فارمنگ کو بلوک کیا ہے یا اس کو ختم کروا دیا ہے یا اس کو نہیں ہونے دیا ہے تو بیس پرنٹ رہ گیا ہے یہ پاپی فارمنگ جو ہے یہ فارمنگ آپ سمجھ لیجئے یہ پوسٹ کی کاش کہلاتی ہے پوسٹ کی کاش اور پوسٹ کی کاش کو اگر مزید سمجھنا ہے کہ کیا تھی یہ تو اس کو آپ سمجھ لیجئے افیوم افیوم کی کاش کہہ سکتے ہیں ہم زبان میں جس سے افیوم بنتی ہے تو یہ جو چیز تھی یہ بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کیا کہیں گے بہت بڑا ناسور تھا افغانستان کے لیے بدنانی بھی تھا سب کچھ تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر تالبان اس کاشت کو ہونے دیتی اور سرکاری سرپرستی میں کرواتی اس طرح اشرف ونی کروارا تھا تو یہ اربو ڈالر کا معاملہ تھا اربو ڈالر کماتی لیکن تالبان نے اس کو بین کر کے اپنے آپ کو سٹ کیا ہے اور آج نہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان حکومت فیل ہو گئی ہے نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ دیوالیا ہو رہی ہے نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہاں پہ ڈالر کتنے کا ہے چیک کر لو شرم کے ہمارے ڈوب کر مرنے کا مقام ہمارے لیے بن جاتا ہے یہ تمام چیزیں ان کی جو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو اپنا ایک ہوتا ہے نا اپنے اوپر سیلف کانفیڈنس اور اپنے اوپر وہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو رسک ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہم کہتے ہیں کہ آپ نے یورپی یونین کو چیلنج کر کے آپ نے رسک اپنا بند کرنا ہے ایسا کوئی کرتا ہے امریکہ کو اپنے آنکھیں دکھا دی ہم نے رسک اپنا بند کرنا ہے تو ہمارا رسک جو ہے وہ مغرب کے ہاتھ میں چلا گیا ہے اس لیے ہم لوگ ڈرتے بھی ہیں یہاں پر ریشی کی بات کر لیتے ہیں اور ریشی کی بات میں اگر ہم بات کریں آپ سے تو یہ جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں جس ڈرون کی اس کو آپ وارز دیکھئے اور یہ ڈرون جو ہے یہ کہتے ہیں کہ تمام ایسا کچھ معاملات کیجئے تاکہ میری بچت ہو میری سہولت ہو ورنہ مجھے پریشانی ہے اچھا یہ جو یوکرین میں جو کچھ ابھی ہوا ہے اندر اور وہ اس کا جو افیکٹ ہوا ہے ریشی کے ساتھ کیا کہیے گا اس کو بغاوت ٹھیک ہے ویگنر کی تو ہم کہہ رہے تھے کہ کون ملتا ہے اس سے مطبعہ کس نے کہہ دیا اس کا دماغ خراب ہوگی کوئی دماغی خراب ہوتا بندے کا کیونکہ اگر آپ لڑنے کے لیے گئے ہوئے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پلٹ کے رشیہ پر بار کریں گے اگر آپ کسی کی میٹنگ نہیں ہو رہی یہ بات نہیں ہو رہی ہے آپ اپنے تائیں کر رہے ممکن نہیں ہے ممکن نہیں تھا تو یہاں پر اب وہ خبر کھل گئی ہے کہ امریکی سی آئی اے کے ڈیریکٹر کا یوکرین کا خفیہ دورہ اس نے بے تہاشہ دورے کیے کہہ رہے جم سے جنگ شروع ہوئی ہے سی آئی اے ڈیریکٹر جو ہیں وہ متعدد دورے کر چکے ہیں یوکرین کے اور خاص طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن جہاریت ہوئی تھی اس دن جو ویگنر گروپ ہے ایک دن پہلے سی آئی اے ڈیریکٹر وہاں موجود تھے جس بات سے تقویت ملتی ہے کہ مطلب یہ ہوا کہ ویگنر جب وہاں سے نکلا ہے تو ایک دن پہلے وہاں موجود تھا مطلب یہ ہوا کہ جو جو سورس بتا رہے ہیں کہ سی آئی اے ڈیریکٹر متعدد ملقاتیں کر چکا تھا ویگنر کے مالک سے اور ویگنر گروپ سے کہ آپ یہ کام کریں ہم پوری آپ کو بیک سپورٹ دیں گے لیکن اس کے بعد امریکہ کھڑا ہوتا ہے آپ کو معلوم تو ہے یہ ویگنر گیا پیچھے سے امریکہ گیا پلٹ کر دیا کوئی بھی نہیں کوئی سپورٹ نہیں کچھ نہیں اس نے کہتا ہے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے فضائی حملہ کر دیں گے آپ نے زمینی حملہ کرنا ہے آپ کی حکومت ہوگی آپ پریزیڈنٹ ہوں گے ریشیا کے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے امریکہ ریشیا آئے کیا آپ کو خواب دکھائی تھے ویگنر غریب آج بیلروس میں اپنا وقت پورا کر رہا ہے یوکرین کی مزید بات کریں تو زیلنسکی نے نیٹو کو صاف کہا ہے کہ بھائی صاحب ایک صاف صاف الفاظ میں بتائیں گے مجھے دعوت نامہ دیجئے مجھے کلیر کٹ بولیے کہ یس سر یو آر ان نیٹو یو بیل بی در پارٹ آف نیٹو تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کی ہاتھ میں استعمال ہو رہا ہوں یا استعمال ہو گیا ہوں یا استعمال ہو جاؤں گا یا جو بھی آپ سمجھتے ہیں مطبع مجھے ٹیشیو پیبر تو نہیں سمجھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا دھینی آواز میں بولتے ہیں ٹیشیو پیبر نہیں تو پھر آپ اور کیا ہیں اور ٹیشیو پیبر کون سوالہ تو یہ اس قسم کا ٹیشیو پیبر بن کر رہا ہوں کے لیے لہٰذا بہت بری صورتحال اس کے لیے بنی ہوئی ہے بارن لیکھتے ہیں ڈر تو اس کو بھی ہے کیونکہ نو بڑی ٹریسٹ آن اینی بڑی صورتحال ہے اس ٹیم کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یوکرین اعتبار کرتا ہوگا نیٹو کے اوپر یا یورپ کے اوپر اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیز مان جائے گا مان لیجئے آپ تھوڑی دیر کے لیے میں میری اکل کہہ رہی ہے آپ کے اکل کیا جو بولتی کمنٹ میں لکھیں مجھے بتائیے مان لیجئے کہ اگر نیٹو میں شامل کر لیا جائے یوکرین کو تو رشیا نمبر ون چپ ہو جائے گا مجھے کوئی بات نہیں اب تو ہوئی کیا آپ کیا کریں نمبر ٹو وہ پہ جنگ جاری رکھے گا نمبر ٹری وہ تمیز بھول جائے گا بیٹوین یوکرین اور یورپ وہ پھر نیٹو سے رڑنا شروع کر دے گا بکوز اگر اگر یوکرین نیٹو بن جائے گا تو یوکرین کو تمہاری رائے تو ساتھ میں پھر وہ نیٹو جو بھی آئے گا اس کو مارنا شروع کر دے گا آپ کا جو بھی ماننا جو بھی بلیبز آپ کہہ سکتے ہیں اگلی خبر دے رہا ہوں بہت ہی نازک صورتحال ہے اسرائیل کے لیے اور صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ آپ کو میں بتا دوں کہ لیبران اور اسرائیل کے درمیان میں ایک ایک ہل ہے اور وہ ڈسپیوٹڈ ہے یعنی کہ نہ تو وہ لیبران کی ہے اور نہ ہی دونوں کہتے ہیں ہماری ہے تو نہ ہی وہ اسرائیل کی ہے وہاں پر اگر میں آپ کو دکھا پاؤں تو یہ آپ دیکھئے غور سے کہ یہ کیا ہیں یہ جنابے والا آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کیمپس بنے ہوئے ہیں یہ دو ٹینٹ لگے ہوئے ہیں یہ کیا ہے جی یہ ہزباللہ کا تھکانہ ہے تھکانے ہیں اب یہاں پر شاید بائیک کھڑی ہوئی ہے کچھ باؤنس پڑے ہوئے ہوں گے کچھ بندے گھوم رہے ہیں جو بھی ہے امریکہ بول رہا ہے کہ یہ ہے وہ جگہ کہ جہاں پر ہزباللہ آباد ہو گیا ہے اس ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری میں اچھا کانفیڈن تھا اس سے پہلے پہلے کانفیڈن تھا اسرائیل اسرائیل نے کیا کیا کہ اس نے ہزباللہ کے اوپر سٹینڈ آف کیا سٹینڈ آف کیا تو وہاں سے اس کو مار پڑی بھاگ گیا جب مار پڑی بھاگ گیا تو اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ڈرون اٹیک کیا جب ڈرون اٹیک کیا تو ہزباللہ نے جو اسرائیل ہے اس کا ڈرون جو ہے اتار لیا یہ بڑا خطرناک کام ہوا انہوں نے کہا یہ تو مار نہیں رہا ہے یہ تو اتار رہا ہے تو وہ بڑا خطرناک ہوا کہ نہ تو اس کا سٹینڈ آف کام کیا نہ اس کی آرمیاں کے بڑھ سکی اور نہ ہی ڈرون نے کام کیا تو ختم ہوگئی بات جب ختم ہوگئی تو اس نے کہا اپنے ایف سکسٹین دیکھیں وہاں مت جاؤ کیونکہ ہزباللہ is very much trained to destroy ایف سکسٹین یہ مسئلہ بھی ہے اب جب یہ معاملہ ہوا تو آپ کہتے ہیں کہ وہ کیسے مارتا ہے کیسے مار سکتا ہے تو خبریں بتا رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایران نے کہا ہے کہ آپ یہاں بیٹھیں اور آپ اس کو پریس کریں آپ یہاں سے ایران پریس کر رہا ہے ہزباللہ کو کہ آپ اس چوٹی کو مت چھوڑیں اور وہی پر آپ یہ خبر دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کہہ رہا ہے لیبنان کو کیونکہ اسرائیل نے کہا ہے کہ اسرائیل نے کہا ہے امریکہ کو کہ وہ لیبنان سے کہے کہ ہزباللہ کو باہر نکالے ٹھیک ہے اب آپ گیم دیکھ رہے ہیں یعنی کہ جب اسرائیل اپنی جنگ ہار گیا لیبنان سے ایک بار پھر دوسری طبعہ ہارا ہے تو اس نے کہا کہ جی میں نہیں چھوڑا سکتا آپ چھوڑا سکتا تو چھوڑا لیجیے نہیں چھوڑا سکتا تو اب اس نے کہا ہے امریکہ کو پلیز یو اے سیٹ پریسنگ لیبنان ٹو ریمووو ہزباللہ آؤٹ پوسٹ فرم اسرائیل تیریری اندازہ لگائی ہے خبر دیکھئے ہیں آپ ماننا پڑے گا نہیں مانیں گے تو پھر وہ بیٹھا ہوا ہے نکال لو سمپل سی بات ہے ہم مزہ تو نکال لو اب یہاں پر آپ کو میں ایک بہت ہی انٹرنیشنل گیم بتاتا ہوں آپ اس کو اگر سمجھ گئے بات کو تو آپ کو سمجھ میں آجے گی کہانی ہوتی کیا ہے خبر کیا ہوتی ہے اور اس کو پڑھ کے آپ کو کس نے کسے لینا ہے اسرائیلی فوج کا شام کی ائر ڈیفینس بیٹری کو نشانہ بنانے کا دعویٰ اب جو سمجھ میں آئیے یہ کون سا نیوز پر ہے دیکھ لوں میں اس کو سمجھ میں آئیے کہ اسرائیلی فوج کا شام کی ائر ڈیفینس بیٹری کو نشانہ بنانے کا دیا ہے سمجھ میں اس کو آئیے اب یہ خبر ہوتی کیا ہے شام کو سمجھئے شام اس ٹیم میں کیسا ملک ہے جو لیبارٹری بن چکا ہے مدب ٹیسٹ ٹھیک ہے نا شام یہ کیسا ملک ہے جہاں پر ہر ملک اپنی پاور کو شو کرتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ کیا ہے اب تو کر کے دکھا بغیر بغیر یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ رشیہ نے وہاں پر ایس تھری ہنڈڈ لگائے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے ڈیفینس بیٹریز ٹھیک ہے نا تو وہاں پر ڈیفینس بیٹریز لگائی ہیں ایس تھری ہنڈڈڈ تو اس نے کہا ہے کہ میں نے آپ کی جو ڈیفینس بیٹری ہے شام کیوں نے اڑا دی ہے وہ پیغام شام کو دے ہی نہیں رہا یہ اٹیک اس نے شام پہ کیا ہی نہیں ہے شام کے اندر کیا ہے لیکن شام کی ڈیفینس بیٹریز کان سے آگئی شام نے کون سے ترقی کر لی ہے یہ ڈیفینس بیٹریز رشیہ کی ہے اور وہ رشیہ کو پیغام دے رہا ہے اور رشیہ کے ساتھ دنی کو پیغام دے رہا ہے کہ میں نے ایس تھری ہنڈڈ کو اڑا دیا ہے لہٰذا اب ہم اس کو اپگریٹ کریں گے ہم ایس تھری ہنڈڈ کو اڑائیں گے ہم ایس تھری ہنڈڈ کو اڑائیں گے تو اس کے پاس جو کنٹریز ہیں اگینسٹ رشیہ وہ کہیں گے کہ آپ ہی بتائیے کہ آپ کے پاس ایسا کیا ہے جس سے آپ نے ڈیفینس بیٹریز کو اڑایا ہے تو وہ بیچنا شروع کر دے گا اسے کہتے ہیں لیبارٹری میں ٹیسٹ ہو گیا ہے تو اگر واقعی میں اس نے ڈیفینس بیٹریز اڑا دی ہے تو جس چیز سے بھی اڑائی ہے جس میزائل سے بھی اڑائی ہے مطلب یہ ہوا کہ وہ اب میزائل جو ہے وہ یو ایس بھی خریدے گا یورپ بھی خریدے گا جس جس کو خطرہ ہے یوکرین کو دینیڑا بھی وہ تو جس جس کو خطرہ ہے ریشیا سے وہ یہ چیز خریدے گا اس طریقے سے اسلح بکتا ہے تو اگر آپ نے اپنے اسلحے کو ٹیسٹ کرنا ہو تو آپ ایسے علاقوں میں جو سے کچھ علاقے عراق کے ہیں کچھ علاقے شام کے ہیں کچھ اور علاقے ہیں اس طریقے سے ان علاقوں میں آکے آپ اپنے طاقت کا اظہار کرتے ہیں طاقت کا مزہارہ کرتے ہیں اور اس قسم کے حرکتے کر کے آپ کسی کو ڈاؤن کرتے ہیں اور کسی کو کوئی اصلہ بیشنی کی پوزشیہ مناتے ہیں اور اگر آپ نے اصلہ بنایا ہے نیا تو چیک کرنا ہے تو اس کو بھی چیک کرتے ہیں انگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ میں ساتھ رہیے گا اللہ حافظ